زندگی یوں تو پرسکون انداز سے گزر رہی تھی کبھی کبھی مگر دل اولاد سے محرومی پر افسردہ ہو جاتا تھا ایک دن اداس بیٹھی تھی کہ ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی میں اس وقت سہن میں بچھی چار پائی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی صدا سن کر لکمہ مو تک نہ لے جا سکی ہاتھ رک گیا روٹی کی چنگیری جس پر مکھن والا ساغ رکھا تھا اٹھا کر دروازے پر چلی گئی صدا لگانے والا ایک سفید ریش بزرگ تھا میں نے روٹی والی چنگیری اس کی طرف بڑھا دی تمہارے بچے سلامت رہے بابا نے دعا دی بابا بچے ہوں گے تو سلامت رہیں گے بے اختیار میرے موہ سے نکلا آواز میں حسرت کے ساتھ دکھ بھرا تھا بابا نے میرے دکھ کو محسوس کر لیا کہنے لگا بیٹی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو میں کوئی پہنچا ہوا بزرگیا پیر فقیر تو نہیں ایک عام انسان ہوں ایک فظیفہ بتاتا ہوں بہت آسان اور مختصر ہے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ اسماع الحسنہ پڑھ لیا کرو اس دوران خواب میں کوئی اشارہ ملے تو سمجھ لینا مراد پوری ہو گئی بابا یہ کہہ کر چلا گیا میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا کیونکہ بہت علاج مولجہ کروا چکی تھی لیکن جب امید بر نہ آئی تو اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ کر صبر کر لیا اس بات کو کچھ عرصہ ہوا تھا کہ فقیر بابا کی کئی ہوئی بات یاد آگئی سوچا بابا کا بتایا ہوا وظیفہ کر کے دیکھوں کیا خبر اس وسیلے سے مراد بر آئے عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے چھے دن گزر گئے تھے کہ خواب میں دیکھا ملبے کا ایک ڈھیر ہے اس کی آر میں ایک ٹوکری ہے جس کا موں سلہ ہوا ہے میں نے جب اسے کھولا تو ٹوکری میں چھوٹا سا بچہ ہے یہ دیکھ کر میں خوش ہو جاتے ہوں بیدار ہوئی تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی دل نے سرگوشی کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی دے گا اس خواب سے تو بظاہر ایسا ہی اشارہ ملتا ہے خیر اللہ کے راز وہی جانے ہمیں تو اس ساتھ بابرکت سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اس دن کے بعد میں نے وظیفہ پڑھنا بند کر دیا سوچا کہ کوئی دوسرا خواب آ گیا جس کی تعبیر اچھی نہ محسوس ہوئی تو دل میں جاگی خوشی کی امید بھی جاتی رہے گی ایک ماہ بعد اچانک یہ واقعہ وہ کوپذیر ہو گیا کہ ہمارے گھر کے پچھوارے ہمارا ہی ایک اور مکان تھا جو کچھا تھا وہ سیلاب کے دنوں میں گر گیا تھا تب سے ہی اس کا ملبہ پڑا ہوا تھا میرے میاں کا ارادہ اس کو دوبارہ تعمیر کرانے کا تھا مگر اپنے کام کی وجہ سے ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی اور آج کل پر اس کی تعمیریں نوٹل رہی تھی ان دنوں ہم اپنے شہر کے قریب ہی رہتے تھے گرمیوں کے دن تھے میں صبح کی نماز پڑھ کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی میرے میاں بھی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آ گئے آتے ہی کہا مجھے ضروری کام سے جانا ہے ناشتہ دے دو میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنا کر دیا اور وہ اپنے کام پر چلے گئے ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد گلی میں شور ہوا تب ہی ہمارے محلے کی ایک عورت مجھے آوازیں دیتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی وہ سر سے پاؤں تک کام پر رہی تھی بولی فریدہ جلدی چلو تمہارے گرہ ہوئے گھر کے ملبے میں ایک ٹوکرا پڑا ہے اس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو وہاں لوگ اکٹے ہو گئے ہیں لوگ جمع تو ہیں مگر کوئی ٹوکرے کو ہاتھ نہیں لگا رہا جلد چلو ورنہ بچہ دم گھٹنے سے مر نہ جائے اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے چادر اڑی اور اس کے ہمراہ چل دی اپنے گرے ہوئے مکان کے ملبے پر سے جھانکا تو ٹوکرا نظر آ گیا لوگوں کا حجوم تھا وہ کیاس ارائیاں بھی کر رہے تھے مگر کوئی ٹوکرے کو نہیں اٹھا رہا تھا ایک دو نے بوری کو ہٹانے کی کوشش کی تو اوروں نے اسے روک دیا کہ مالک مکان خود دیکھیں گے تم کیوں مفت کی مصیبت مول رہے ہو پولیس آئے گی تو تھانے میں حاضری دینی پڑے گی لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا بچے کے مسلسل رونے کی وجہ سے مجھ سے راہ نہ گیا میں آگے بڑھی تو لوگ ایک طرف ہو گئے میں نے جلدی جلدی ٹوکرے کے موہ پر سلہ ہوا بوری کا پردہ ہٹایا تو اس میں ایک نوزائدہ بچے کو روتا ہوا پایا ظاہر ہوتا تھا اس کو دنیا میں آئے چند گھنٹے ہوئے تھے اور جنم لیتے ہی ٹوکرے میں رکھ دیا گیا تھا جانے کون سنگدل لوگ تھے جنہوں نے اس نننی سی جان کو اس طرح حالات کے سپورت کر دیا تھا میں نے بسم اللہ پڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا لوگ ترہ ترہ کی باتیں اب بھی کر رہے تھے لیکن اب باتوں کا انداز بدل گیا تھا ایک ہمسائے نے کہا شاید مدبر میاں پر قدرت کو رحم آ گیا ہے تب ہی کوئی بچے کو ان کے مکان میں چھوڑ گیا ہے کسی نے کہا بے اولاد ہے نا اسی لئے بچہ ہی نہیں کے مکان میں جالا گیا ہے تاکہ یہ اس کو پال لیں اسی طرح کی باتیں میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی اپنے میاں کی آنے تک کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہتی تھی لیکن حجوم میں زیادہ دیر ٹھیڑنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی ظاہر تھا کہ ہمیں بے اولاد دیکھ کر ہی قریبی محلے سے کسی نے یہ قدم اٹھایا تھا جب کافی لوگوں نے کہا بیوی بچے کو گھر لے جائیے بعد میں جو گوائی ہوگی ہم اینی شاہد ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں انسانیت کا بھی یہی تقاضی تھا کہ فوری طور پر بچے کی خوراک کا بندوبست کیا جائے لہٰذا میں اس لاوارس اور معصوم کو گھر لے آئی جو عورت مجھے اطلاع دینے گھر آئی تھی وہ بھی میرے ساتھ آ گئی اس کے گھر میں بکری تھی میں نے کہا کہ فوراں تازہ دودھ بکری کا لے ہو تھوڑی ویر بعد ہی وہ آ گئی تب تک میں نے بچے کو اپنی انگلی سے تھوڑی سی شہد چٹا دی تو وہ چپ ہو گیا جس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اسے بھی کھول دیا اسے کچھ سکون ملا وہ عورت کہنے لگی بیچاری معصوم بچی ہے لڑکا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا میں نے کہا لڑکا ہوتا تو کیا اور لڑکی ہے تو کیا پھینکنے والے سنگ دلوں نے تو پھینک دیا آگے اس ننی سی جان کی قسمت جو رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا بکری کا تازہ دودھ پیتے ہی بچی سو گئی ایک گھنٹے بعد میاں صاحب بھی آ گئے میں نے پوچھا جلدی آ گئے بولے ہاں جو کام فسا ہوا تھا اللہ کی مہربانی سے جلد ہو گیا اور میں آ گیا اچھے چلیں آپ یہ دیکھئے میں نے بچی کے اوپر پڑے کپڑے کو ہٹایا اور ساری بات بھی بتائی وہ حیرت میں ڈوب گئے پھر چند ساتوں بعد بولے علاقے کے کانسلر سے بات کرنا ضروری ہے وہ کانسلر سے بات کرنے چلے گئے میرا دل نہ چاہا کہ میں اس بچی کو کانسلر کے حوالے کر دوں فیصلہ کر لیا کہ اسے خود پالوں گی اللہ تعالیٰ نے میرے ٹوٹے پوٹے گھر میں پہنچ جائی ہے تو اسے نعمت سمجھوں گی جس کے لیے برسوں سے ترس رہی تھی میاں صاحب واپس آئے پوچھنے لگے اب اس کا کیا کرنا ہے اس کو رکھنا چاہتی ہو یا کانسلر کے حوالے کر دوں میں رکھنا چاہتی ہوں ہم خود اس کو پالیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بچی دی ہے کسی کے حوالے کیوں کریں وہ بولے جذبات سے نہیں سوچ سمجھ کر جواب دو اچھی طرح سوچ لو اگر ماں جیسا پیار دے سکو تو گود لے لو ورنہ علاقے کی کانسلر میرے ساتھ آئے ہیں ابھی لے جائیں گے تب ہی بچی رونے لگے میں نے اس کو اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو وہ یکتم چپ ہو گئی اسے دل سے لگاتے ہی میری بھی ترسی ہوئی ممتہ کو جیسے تسکیم مل گئی ہو کلیجے میں تھنڈک پڑ گئی تھی میں نے کہا میاں صاحب مدت بات خدا نے میری سنی ہے کسی ماں کہنے والی ہستی کو خود ہی میرے گھر لا پہنچایا ہے اب مجھ کو ممتہ کی مٹھاس کا احساس ہوا ہے مجھے اس سے محروم نہ کیجئے بولے سوچ لو یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں اس کی حفاظت کرنا پڑے گی اسے بیعہ کر رخصت بھی کرنا پڑے گا لڑکا ہوتا تو فکر کی بات نہ تھی الٹا کما کر لاتا بڑھاپے کا سہارا ہوتا مجھ کو میاں جی کی بات اچھی نہ لگی محرونے لگی بولے رو مت مجھے ایک لین آ گیا کہ تمہارے جذبے میں محض ترس ہی نہیں بلکہ خلوس اور سچائی ہے ٹھیک ہے تم اسے رکھو ہمیں عمر بھر اس فرض کو سچائی سے نبھانا ہے کہا ہم دو منٹ کے لیے مجھے بچی کو دو میں کانسلر صاحب کو دکھا دوں وہ بچی کانسلر صاحب کے پاس لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس لے آئے اور میری گود میں دے کر کہا لیجیے آپ کی مراد خدا نے پوری کی لیکن آپ کو اولاد کی نعمت اس بچی کے روپ میں اس لیے ملی کہ اس کی حفاظت ہو اب اس کی پرورش دیانت داری سے کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ سے ذرا سی کوہتائی بھی سرزد ہو گئی تو پھر یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت جواب دیں ہوں گی